بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خوال الرحیم اسلام علیکم بیوز میں سید کاش خلی اللہ صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے میری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ نروز کے وقت کے حوالے سے ہے آج کے اس نروز کی کیا تاریخ ہے کس دن نروز آ رہا ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے اور نروز کیا ہوتا ہے اور اس نروز کی کیا احمد ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سب سے گزارشے کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اگر آپ زیچہ ستخارہ سے ایک سوال کا جواب فیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام وفاللہ کا نام تاریخ ہے بدائش اور اپنا ایک سوال جو ضروری ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں وائس کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا آپ کے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ فیڈیوز آپ کو بتا دیں گے اس کے لئے اگر آپ اپنا لکی سٹون جانا چاہتے ہیں موافق سٹون جانا چاہتے ہیں کون سا پتھر پہننا آپ کے لئے فائدہ مند ہے کون سا پتھر پہننے سے آپ کے زندگی میں بہتری آ سکتی ہے تو اس کے لئے اپنا نام والدہ کا نام ڈیٹا بہتی ہے اندازم امرض اپنی جو ہے وہ ہمیں ویڈس اپ کرتے ہیں سکرین پہ نمبر دیئے گئے آئیس اپ نمبر اس پہ آپ وائس میسیج کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے موافق سٹون کے مطلب بتائے جائے گا کہ کون سا پتھر آپ کے لئے پہننا فائدہ مند ہے اس کے لئے اگر آپ کو اسٹون ہاسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں اس پہ آپ ہمارے سے مناسبات یہ پہ اپنا لکی سٹون بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو لوہ ٹیار کروانا چاہتے ہیں جیسے لوہی مشتری لوہی شمس لوہی تارت لوہی کمر لوہی زہرہ لوہی زہر یا سانس تاروں کی لوہی مری اختیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آغاز کر دیں ویڈیو کا اس سال جو ہے وہ نروز کا جو وقت ہے وہ بیس مارچ جو ہے وہ اس سے شروع ہو رہا ہے یعنی بیس مارچ کے روز جو ہے بند کے روز جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہ خاص طور پر شروع ہوگی اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ آٹھ بچ کے آٹھ منٹ ہے صبح صبح آٹھ بچ کے آٹھ منٹ پر بیس مارچ کو بند کے روز جو ہے وہ نروز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یہ وقت جو ہے اسلام بامواد سٹینڈر ٹائم کے مطابق ہے اور دیگروں والے کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے سٹینڈر ٹائم میں مطابق جو بھی ان کے ملک کا وقت ہے جو مائنس پلس ہوتا ہے اس مطابق آپ وہ وقت جو ہیں وہ کلکولیشن کر سکتے ہیں یہ خاص وقت ہوتا ہے نروز جس میں سیارہ شمس جو ہوتا ہے وہ برجی حمل میں داخل ہوتا ہے جس دن سیارہ شمس کا برجی حمل میں پہلا دن ہوتا ہے پہلا وقت ہوتا ہے اس کو ہم نروز کا وقت کہتے ہیں تو یہ جو انٹری ہے سیارہ شمس کی برجی حمل میں یہ بیس مارچ کو بروز بود صبح آٹھ بچ کر آٹھ منٹ پر ہوگی اور اور نئے شمسی سال کا آغاز ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نیا پرانا شمسی سال ہے وہ انیس سو پینٹالیس شمسی سال چل رہا ہے جو ہی یہ بیس مارچ کو سیارہ شمس جو ہے برجی حمل میں داخل ہوگا تو نئے شمسی سال کا آغاز ہو جائے گا اس کو گئیں گے انیس سو چھالیس شمسی آغاز ہو جائے گا یہ برجوں ستاروں کا خاص طور پر یہ جو ہے وہ سال ہے اس کو ہم شمسی سال کہتے ہیں برجیوں کا سیارہ جو ہوتا ہے وہ بیس مارچ سے شروع ہوتا ہے اور بیس ایپل تک یعنی ایریز اس کے بعد پھر بیس ایپل یا اکیس ایپل سے شروع ہو ہے تو بیس ایپل سے لے کر اکیس مہیز تک بیس بائیس مہیز تک جو چلتا ہے تو وہ اس کو طورس کہتے ہیں اسی طرح سے یہ نہیں ہے یہ وہ جو مہینے ہیں آہ شمسی سال کے وہ ایریز طورس جیمنائی کینسر لیو ویرکو لیوراس کارپیو سیگیٹیو اس کیپٹیک ہونے کیوری اس پائسس پہ مجتمع ہوتے ہیں اور جب یہ ہر مہینے کے بعد جو سال جو ختم ہوتا ہے وہ بیس مارچ کو جا کے ختم ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کے برجوں کا جو سال ہے یہ یعنی ایری سے لے کر پائسس تک تو یہ ایک سال بنتا ہے اور اس کی ڈوریشن جو ہے وہ بیس مارچ سے شروع ہوتی ہے اور بیس انیس مارچ پہ جو ہے وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے پائسس بے اس سال جو ہے یہ جو کے شمسی سال کا آغاز جو ہے وہ بیس مارچ کو ہو رہا ہے اور بودھ کے روز اور آٹھ بچ کے آٹھ منٹ پہ یہ جو ہے خاص ٹیمنگ ہے آہ نوروز کے حوالے سے کہ نوروز کی جو خاص طور پہ اہمیت کے حوالے سے کہ مزید اس میں کہ کہ یہ اس اس سے پہلے بھی جو ہے یہ نوروز جو ہے یہ وقت جو شمسی سال کا وقت ہے اس کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے بہت سارے لوگوں کے مطابق دنیا کی تخلیق جس وقت ہوئی تو اس وقت بھی یہ یہی وقت تھا جس وقت جو حمل میں جو ہے سیارہ شمس جو ہے وہ داخل ہوئا تھا اور اس کی تاریخ کے مطلب کہا جاتا ہے کہ سورج کا جو پہلا دن ہے وہ نوروز ہی تھا اس لیے سے ایک اور ایک روایہ کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ پار لگی تھی وہ والا دن بھی نوروز ہی کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس طرح حضرت تھرکیل کی دعا سے مرد جو ہے وہ زندہ ہو گئے تھے تو وہ اس دن کے حوالے سے بھی ایک روایہ کی آنگی جاتی یہ بھی نوروز کا ہی یعنی شمسی سال کا پہلا دن تھا اور اس حوالے سے ایک اور چیز جی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا تھا وہ بھی نوروز کے حوالے سے ہی دن کا تصور کیا جاتا ہے اس طرح سے حضور پاک نے جب بتوں کو توڑا وہ بھی نوروز ہی کے دن جو ہے یہ واقعہ ہوا اور اس کو بہار کا دن کہا جاتا ہے قدیمی روایات کے مطابق جو ہے یہ جو ہے یومِ بہار کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے اور اس وقت میں خاص طور پر اس کی افادیت کے حوالے سے یہ ہے کہ نوروز کے وقت اگر ایک پیالے میں آپ پانی بھر کر اس کو سرخلاپ اس میں پھول ڈال دیں اور جیسے وقت تحویلِ آفتاب کا وقت شروع ہوگا تو پھول میں حرکت شروع ہو جائے گی اور یہ نوروز کو مبارک کا وقت ہوگا اور قبولیت کا اور روحانی عمال کا وقت ہوگا اس طرح لوحی نوروز لوحی شمس جو ہے وہ خاص طور پر تیار کی جاتی ہے تو اگر آپ اس خاص دن میں جو ہے خاص وقت پر جو ہے تو لوحی نوروز تیار کروانا چاہتے ہیں خاص طور پر لوحی نوروز تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو نوروز کی لوگ کے موالے سے بھی جو ہے وہ آ گائیڈ کریں گے کہ نوروز کی لوگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کی آفادت ہوتی ہے تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ صرف چونکہ آ 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 اس کے لئے وہ کسی قسم کے مزید کو کنسائٹنس ہی چاہتے ہیں اپنا ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں تاکہ اسٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے جو ہے ہمارے کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نفس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب سے دو جارے شیک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پرائس کر لیں تاکہ آنے والی پیڈیوز آف ڈیٹا کو ملتی ہے پس ہم لے دو ہم دل بارکاتہ